زندگی میں جب برے حالات گھیر لیتے ہیں تب آپ کے اپنے بھی آپ سے نظریں فیر لیتے ہیں کاش کی میرا دل بھی پتھر کا ہوتا پھر چاہے کتنی بھی چوٹ لگتی لیکن مجھے اثر نہیں ہوتا غلطیاں جیون کا حصہ ہوتی ہیں لیکن اسے سویکار کرنے کی حمد بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے زندگی میں کوئی ایک ایسا انسان ضرور پسند کرنا جسے تمہارے علاوہ اور کوئی پسند نہ ہو اچھے انسان کو سمجھنے کے لیے اچھا حردہ چاہیے نہ کی اچھا دماغ کیونکہ دماغ ہمیشہ ترک کرے گا اور حردہ ہمیشہ پریم کو دیکھے گا کسی گھر میں ایک ساتھ رہنا پریوار نہیں کہلاتا بلکہ ایک ساتھ جینا ایک دوسرے کو سمجھنا اور ایک دوسرے کی پھرواہ کرنا پریوار کہلاتا ہے کوئی آپ سے ناراض ہے اور اسے یہ گرور ہے کہ آپ اسے منا لوگے تو آپ اس کا یہ گرور کبھی ٹوٹنے مت دینا جس دن ہم خود کو پہچان لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اور ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے کیا گزب کا وقت دکھایا ہے پرکرتی نے جو بیمار ہوگا وہ اکیلا رہے گا اور جو اکیلا رہے گا وہ بیمار نہیں ہوگا آپ کی پہچان بڑے لوگوں سے نہیں بلکہ آپ کا ساتھ دینے والے لوگوں سے ہونی چاہیے جو انسان اپنے من کی تکلیفوں کو اپنے درد کو پتا نہیں پاتا اس انسان کو ہی سب سے زیادہ گصہ آتا ہے ہاموش رہ کر جو جواب دیا جائے وہ سامنے والے کو ہلا کر رکھ دیتا ہے جس انسان میں اہنکار ہوتا ہے وہ نہ تو اچھا پریمی بن سکتا ہے اور نہ ہی ایک اچھا مطر بن سکتا ہے کوئی بھی عادت اتنی بڑی نہیں ہوتی جسے آپ چھوڑ نہیں سکتے بس آپ کو اندر سے ایک بار مجبوط ارادہ کرنے کی دیر ہے سہی غلط کچھ نہیں تیرے لیے تو سہی اور میرے لیے میں سہی میری پسند ہے چپ رہنا لیکن اسے میری کمزوری مت سمجھنا پہلے خود پر دھیان دو پھر دوسروں کو گیان دو سمجھو تاک کشتوں کا کیا جاتا ہے رشتوں کا نہیں وقت کے ساتھ چلنا کوئی ضروری نہیں آپ سچ کے ساتھ چلئے دیکھنا ایک دن وقت آپ کے ساتھ چلے گا سوچتے ہیں ہم بھی سیکھ لے بے رکھی کرنا سب سے سب کی قدر کرتے کرتے ہم نے اپنی ہی قدر کھو دی ہے تنہا رہنا نظر انداز ہونے سے کئی گناہ بہتر ہے جن کی وفا پر ناز تھا ہم نے ان کے ہمراز بدلتے دیکھے ہیں اور حالات بدلتے ہی لوگوں کے انداز بدلتے دیکھے ہیں آج کے یگ میں سچا پیار ہار رہا ہے اور کش وہی ہے جو دس جگہ مو مار رہا ہے مجھ سے دکھاوے کی محبت جتانے کا کوئی فائدہ نہیں میرا دل تو وہیں بکے گا جہاں میرے جس باتوں کی قدر ہوگی میں کل کیا تھا یہ کچھ لوگ جانتے ہیں پر میں کل کیا بنوں گا یہ پوری دنیا جانے گی درد کے سوا ملا ہی کیا ہے مجھے اپنوں سے بھی اور سپنوں سے بھی اتنے قابل بنو کہ کوئی آپ سے یہ نہ بول سکے کہ میرے بنا تیرا کیا ہوگا میری یہ شاعریہ گواہ ہے کہ دل لگانے والے تباہ ہیں مشکلیں ہمیں تب دکھائی دیتی ہیں جب ہمارا دھیان اپنے لکشہ پر نہیں ہوتا کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ رہنا بھی مشکل ہوتا ہے اور ان کے بغیر رہنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے ہر نئی شروعات انسان کو تھوڑا ڈراتی ہے پر یاد رکھنا سفلتا مشکلوں کے بعد ہی نظر آتی ہے کوشش اتنی ہے کہ کوئی روٹے نہ ہم سے برنا نظر انداز کرنے والوں سے ہم نظر بھی نہیں ملاتے انسان کوشش یہی کرے کہ وہ دوسروں کی گلتیوں سے سیکھ لے کیونکہ کسی کے پاس بھی اتنا جیون نہیں ہے کہ وہ گلتیاں کر کر کے سیکھے جب کوئی آپ کو اندیکھا کرنے لگ جائے تو ایک بات کہوں آپ خاموشی سے اس کی زندگی سے ہی دور چلے جانا بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں سمجھ اور سمجھ ایک ساتھ ملتے ہیں کیونکہ اکثر سمجھ پر سمجھ نہیں آتی اور جب سمجھ آتی ہے تو سمجھ ہاتھ سے نکل جاتا ہے مجھے ان لوگوں سے دکھت نہیں جو مجھے پسند نہیں کرتے مجھے دکھت ان لوگوں سے ہیں جو مجھے پسند کرنے کا دکھاوا کرتے ہیں یہاں ہر کسی کو دراروں میں جھانکنے کی عادت ہے اگر دروازہ کھول دو تو کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا گلتی پیٹ کی طرح ہوتی ہے اوروں کی تو دکھتی ہے پر اپنی نہیں دکھتی جس کی جیسی نیت ویسی کہانی رکھتا ہے کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے دنیا میں رہنے کی دو سب سے اچھی جگہ یا تو کسی کے دل میں رہو یا کسی کی دعاوں میں رہو جب بھی کوئی میرے پیٹ پیچھے بات کرتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے کم سے کم ان کی میرے موہ پر بولنے کی اوقات نہیں ہے ہم سفر ہو تو حالات بدلنے والا ہو حالات کے ساتھ بدلنے والا نہیں لوگ کہتے ہیں کہ سمیہ کے ساتھ درد کم ہو جاتا ہے لیکن سچ تو یہ ہے کہ سمیہ کے ساتھ انسان کو اس درد کو سہنے کی عادت ہو جاتی ہے تم بس اپنے آپ سے مت ہارنا پھر تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا ایک سچا پیار کرنے والا آپ کے پیار سے بھی زیادہ آپ کی عزت کا خیال کرتا ہے یقین مانیے بینا کریئر کے نہ کوئی عزت ہے اور نہ کوئی سکھ ہے اسی لیے محنت کیجئے اور اپنا کریئر بنائیے جیون کی اس یادرہ میں آپ کو دوسروں سے زیادہ اپنے آپ کی ضرورت ہے کچھ وقت ایشور کو دینے سے آپ کا خود کا وقت سدھر جاتا ہے کچھ لوگ دوخہ دے کر بھی خود کو گلت نہیں مانتے اور کچھ لوگ دوخہ کھا کر بھی خود کو ہی گلت مانتے ہیں انسان کی بدھی مانی اس کے چہرے اور کپڑوں سے نہیں بلکہ اس کی عادتوں اور بات چیت کرنے کے طریقے سے جھلکتی ہے سب کی شکوے مٹانے کا ٹھیکا مت لو کیونکہ وہ تو کبھی ختم نہیں ہونے والے جس میں گلت کو گلت کہنے کی ہمت نہیں ہے وہ خود بھی گلت ہے اگر آپ وقت کی قدر کرنا سیکھ گئے تو سمجھ رہنا اپنی جیون کی آدھی مشکلوں کو سماپ کر لیا ہے اپنی قیمت آپ سویم تیہ کیجئے اگر دنیا کو تیہ کرنے دیں گے تو دنیا آپ کو بیچ کھائے گی باستوک پریم کا انبھاؤ کبھی سکھ میں نہیں ہوتا بلکہ سچے اور جھوٹے پریم کا پتہ وہ دکھ میں چلتا ہے بھار سے مت گھبراو کیونکہ جو سب کچھ ہار جاتا ہے اس کے پاس جیتنے کے علاوہ کچھ بچتا ہی نہیں مایوس مت ہو بندے تیرا وجود چھوٹا نہیں ارے تو وہ کر سکتا ہے جو کسی نے بھی سوچا نہیں جو پریاس کرنا نہیں جانتے انہیں ہر سمسیاں بڑی لگتی ہے کوئی بتائے گا کہ آخر کتنا چاہنا پڑتا ہے ایک شخص کو کہ وہ کسی اور کو نہ چاہے ارے تمہیں محبت کہاں تھی صرف دل لگی تھی برنہ سچی محبت میں پل بھر کا بچھڑنا بھی تیرے لیے قیامت ہوتا کسی کو کھو کر اس کی قیمت سمجھ آتی ہے چاہے کوئی رشتہ ہو یا کوئی چیز ہو اس لیے وقت رہتے قدر کرنا سیکھو کیونکہ وقت نکل جانے کے بعد صرف پچتاوا ہی بچتا ہے کچھ ادھورا پن تھا جو پورا ہوا ہی نہیں کوئی میرا تھا جو کبھی میرا ہوا ہی نہیں ذمہ داریاں بھی خوب انتحان لیتی ہے جو نبھاتا ہے اسی کو پریشان کرتی ہے زندگی تو سستی ہے بس گزارنے کے طریقے مہنگے ہیں اپنی تو زندگی ایسی ہی ہے جناب زمین ملی تو بنجر اور دوست ملے تو کھنجر کرم آکاش کی اور فیکے گئے ان پتھر کے سمان ہے جو لوٹ کر اسی پر گرتا ہے جس نے اسے فیکا تھا